بجیہ اٹھتے سارے ادھر آگئی ہے اور سکول سے آتے ہیں محمد شاہف نے اس کا حال یہ کر دیا بجیہ آپ موہ پہ کس نے لگایا ہے یہ محمد شاہف نے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیرس کچھ حمدید کہتے ہیں آپ کو اپنے آج کے ولاغ میں آج کے ولاغ میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں ایک آٹومیٹک مشین جو کہ ہم نے اپنے گھر کی ضرورت کے لئے لائیا اور ہم چاہتے ہیں کہ جو انفرمیشن ہمیں ملتی ہے وہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کی جائے اس میں کیا کیا چیزیں ہیں وہ کیسی ہے وہ سب کچھ آپ دیکھنے والے ہیں باقی کے اس ولاغ میں تو ہمارے ساتھ رہے گا انشاءاللہ آپ کے لئے بہت انفرمیٹنیف ہونے جا جائے کیونکہ اگر آپ بھی اپ گریڈ کرتے ہیں تو آپ کے لئے انشاءاللہ وہ بہت کار آرامد ہوگی اور اگر آپ کسی کو انفرمیشن دیتے ہیں اس سے ریلیٹڈ تو ابھی آپ اسی بندے کو اچھا مشورہ دے سکیں گے تو یہ ہی چلتے ہیں اور کرتے ہیں اس کی انبوکسنگ اور دیکھتے ہیں اس میں کیا کیا چیزیں ہیں اس کی اپریٹنگ سسٹم ہے تو یہ ہے واشنگ مشین ویسے آپ یہ سوچ رہے ہوگے کہ یہ ایٹومیٹک نہیں ہے تو ایٹومیٹک ہے ہمارے پاس یہ والی ہائے موڈل نمبر اور ویٹ اس کا لکھاو ہے چھے اتر کے جی ماشاءاللہ اور میرے اکیلے بندے کے لئے اس کو ہلانا جلانا جو کافی زیادہ مشکل کام ہے تو اس کے لئے ہمیں جائے ہوگی ہلپ ہلپ کے لئے ہم جو ابھی باری کو کال کرتے ہیں میں باری کو ساتھ اٹ کرتے ہیں اپنے بیلوگ میں الحمدللہ اس کی انبوکسنگ شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہمیں یہ ایک آئرین کی پلیٹ دی گئی اب اس کا کیا مقصد ہے ابھی تو بعد میں دیکھیں گے فضل اس کو صرف انپیک کرتے ہیں انبوکسنگ کے خاصات آپ کو یہ بتاتے جائے لگیں یہ کوئی بھی پرموٹی پرموٹیس کی ویڈیو نہیں ہے یہ ساتھ بیٹھتا ہے ہر گھر کے لئے ضرورت ہی ماشین تھی تو وہ ہم پر دیکھ کر لائیں تو آپ کے ساتھ انفرمیشن ضرور شیئر کرنیتے ہیں کہ اس کا استعمال اور اس کے انترک کیا کرتے ہیں اور اس کے لئے لکھ کہتے ہیں ہمارے پاس بھی پرسٹ اپ گرڈیشن تھی یعنی مینول ماشین سے آدمانٹک کی طرف تو مینے لئے یہ بھی نئی چیز ہے اور آپ کے لئے بھی انشاءاللہ ضرورت ہی ضرورت ہی سب سے پہلے اس کے فیجرز میں بتاتے جنہیں کہ سمارٹ ڈوال سپری جو مین اس کا فنکشن ہے موٹر کا انورٹر موٹر لگی ہوئی اس میں بہت کم بللی کو پرے جلتی ہے باقی کو جو فیچر ہے وہ اس کی فٹنگ کے بعد ہی دیکھ سکیں ماشین کے ساتھ ہمیں اس مینول کی علاوہ فلہ تو کچھ بھی نظر نہیں آرہا تو مینول جو ہے ہم آجیو جلتا پڑھیں گے جب کسی بھی طرح کسی ضرورت کامیار نہیں ہوگا تو جو سب سے پہلے اس میں شیٹ ملی کی جو پٹنگ ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں خالی یہ آئرن شیٹ نہیں ہے بلکہ اس کے بیچے ہیل سنگر ڈائپ کی فوم بھی دیوئی ہے ہمیں یہاں پہ دیئے فوم اس کے پیچھے ٹیپ ہے اس کے ساتھ پکٹے پکس کر دیں گے اپنی طرف سے پوری کوشش کر گا میں نے اس کو سینٹر میں فکس کر دیا لیکن چلو گزارا ہوئی جائے گا اور ہمارا دوسرا کیمرہ میں ایک کیمرہ لے گیا پہنچ کے تو آپ بھی ویڈیو بنا ہو ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلو بنا ہو ٹھیک ہے میں بھی کام کر رہا ہوں آپ بھی ویڈیو بنا ہو مشین کو اپنیو کار دیکھیں کیونکہ پہلی پہلی دفت تو کافی زیادہ احتیاط کی بھی پڑ رہی ہے اور یہ شیٹ جو ہے نیچے والا کور ہم مشین کے جو کے ساتھ سے اوگر رکھا پڑا آپ اسے نیجے پٹ کریں اور یہ شیٹ لگانے کے لیے ہمیں مشین کو جو ہے وہ اُلٹانا پڑے گا پروگرام یہ بنایا کہ سائیڈیوز اُلٹا کے شیٹ جو ہے وہ اس کے نیجے فکس کرتے ہیں اچھائے نا گیا اچھائے نا گیا مشین ہم نے اُلٹا تو لی ہے تو مشین کے نیچے کر کر چیزیں وہ آپ بھی ہمارے طرح دیکھیں مشاہلا سپینچر کے لیے شوق لگے میں نیچے موٹر بڑی ہائی فائی لگی بھی ہے یعنی پیسے جو لیتے ہیں وہ کافی حد تک دیں اس میں لگے بھی بھی خیر ہمیں لگانا تھا شیٹ نیچے شیٹ لگانے کے لیے یہ فاؤن جو ہے وہ کوئنے پڑے ہیں اب تک کہ اس کی سارے فٹنگ میں اس میں صرف ایک سترہ کی چابی استعمال ہوئی ہے اس کے علاوہ پڑے ہیں اس کے نیچے یہ شیٹ فیٹ کرنے کے لیے اس کے سامنے یہ سکروب لگیں سکروب کے نیچے سے اس کی شیٹ آئے گی تو اس طرح سے اس کو سلائیڈ کر کے ایک سائیڈ سے پھر اس کے اندر پڑھائیں سائیڈز کی فٹنگ ہوگیا سائیڈز کی فٹنگ ہوگیا اب اس کا کھولتے ہیں سامنے دروازہ اس میں دیکھتے کہ فٹنگ کے لیے کون کو سی چیزیں اس پر ساتھ ہیں ماشاءاللہ گلاس کا استعمال ہوگا اس کے دوپ ماشاءاللہ گلاس کا استعمال ہوگا اس کے دور میں بھی ربر کی اس کی نیک بنی ہوگی ہے اور یہ اندر سامن ماشین کے اندر پانی ڈالنے کے لیے اس کے ساتھ یہ پائی کیا ہے یہ پچھے والے شیٹ تھی باقی آپ کو بتا ہی ہے اس کا نیٹ کیا ہے چارہ میں اس کے ساتھ کلپ سر ان کا کیا استعمال ہے فیلال کو ہم نے دیکھا نہیں مینوال سی شاہی دیکھنا پڑے لیکن اس پائپ کو فٹنگ اس طرح سے اس کے ساتھ پڑے اور ماشین کے ساتھ پڑے جہاں پہ ہمیں ماشین پکا کچھ کریں وہاں پہ اس کے ساتھ پڑے ممبارک جلدی کریں بہت لیٹ ہو جائے ہو گیا ممبارک جلدی کریں ممبارک جلدی کریں ممبارک جلدی کریں اور مشین کو جاں پر تکھدیں جب کچھ رکھ رکھنا کسци کیسی لگی؟ خیر فیٹنگ میں سب سے مشکل کام تھا اس کے پائپ کو جو کنیکشن کرنا اور پائپ کو کنیکشن الحمدللہ کافی زیاری میند کے بعد ہو گیا نوزل کی فیٹنگ کا فائلل پروسسس جو تھا وہ یہ سکروب جو ہے وہ لگانے تھے اس میں جو نوزل تیار کی ہے اسے پہلے یہاں بھی فیٹ کر لیں گے ٹیپ پہ کیونکہ پائپ ریاں اس کے اوپر فیٹ کرنا زیادہ ہیزی ہے اس کی نسبت یہاں تک جو کام تھا وہ تو کافی آسان تھا اس کے نسبت جو بھی ہم نے آگے کرنا ہے کہ اس مشین کو اس کے نیچے کسانا اور نیچے ایک ہی بندہ گوش سکتے زیادہ سے زیادہ اور مشین بہت ہے مشین کے پیچھے نہیں گوش سکتا پائپ ریاں اس کا دیا ہے بہت بہت ایزی تو فیٹ ہے اور یہ ہو گیا پائپ یہاں پہ سکتا ہے پانی اندر سپلائی کا یہ پائپ تھا دوسری سائے سے لگ جائے گا ٹیپ کو پائنل ہمارا یہ پائپ کی فیٹنگ کا تھا الحمدلللہ مشین ہماری بھڑی زیپرز پھٹ ہو گئی اور پائپ کو فیٹ کرتے ہیں ہمارا کیا ہمارا نے حمدللہ ہوا یہاں پہ مکمل صرف کنیکشن بجلی کا باقی ہے کیونکہ اس میں تو سوچ دیا تھریپن وہ ذرا ہیوی ہے اور ہمیں آلٹر کرنے کے لیے اس میں جو ہے وہ بورڈ لائکے دوسرے لگانا پڑے گا اس والے بورڈ کے اندر یہ لگنی سکتی اور ہم ٹرائے کر نہیں سکتے آٹ مشین کو دوسرے سوچ لائکے لگا کے اور اس کے بعد انشاءاللہ اس کو ٹرائے کریں گے اور آپ سے یہاں پہ چاہتے ہیں انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ آپ کے لیے آج کی ویڈیو جو بہت انفرمنٹیو ہوگی انشاءاللہ میں کے نیکس ویڈیو میں تب تک دیں اللہ حافظ